نسکر دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہو اور نظر آئے گا جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار یہاں آپ پر سالو بولتی ہوئی نظر آئے گی آخر کار آئیوس کے لیے اپنی فیلنگ جاہر کرتی ہوئی نظر آئے گی اور آئیوس بھی زیادہ تر اب آج کل بہت زیادہ سالو کے بارے میں سوچ رہا ہے حالانکہ دوستو اس سامنے سالو کی چاچی سمجھاتے ہوئی نظر آئے گی کہ ان چیزوں میں صرف اور صرف دل دکھتا ہیں اور رشتے میں دوریاں بڑھتی ہیں کیونکہ پہلا ہی رشتہ دیکھ لو لکشمی اور ریسی کا ایک دوسرے سے دل سے تو ٹچ ہیں لیکن ان کے رشتے کا انت تم بھی جانتی ہو کہ کیا ہوا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سامنے ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر کار آئیوس بھی کہ میری فیلنگ اگر کسی کے لیے ہیں تو وہ ہیں سالو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی ایک اور بھی گل فینڈ ہے یہاں پر آئیوس کی لیکن آئیوس اسے پسند نہیں کرتا ہے اور اب وہ بھی چیک کر لے گی آئیوس کا فون ساتھی دوستو رشتہ اور لکشمی کے بات کی جائیں تو رشتہ اور لکشمی ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب آتے ہوئے بھی اب نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس لیے ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد جتنے بھی پروبلمس ہیں ملس کا جیسی پروبلم وہ بھی ختم ہو جائیں کیونکہ ملس کا ایک ایسے سکسیت رہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو ٹورچر کرنے میں کوئی کسی بھی طریقہ کی کمی نہیں کرتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی کا تھوڑا نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی نیا ٹوشت دستک دے گا کیونکہ یہاں پر سب سے خطرناک ساجس رچے گی آخر کار ایک بار پھر سے ملس کا اور ملس کا جو ساجس رچے گی وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی موم کرن کو انبول کرے گی اس ساجس میں تاکہ لکشمی کے ساتھ میں برا سے برا کیا جائے کیونکہ لکشمی کے ساتھ میں برا کرنے کے لیے اس سمیں کچھ بھی کر سکتی ہے آخر کار یہاں پر ملس کا ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہیت ناغر جی ہاں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسی لگ رہی ہے